ایک اکیلے شخص نے امریکہ جیسی سوپر پاور کو دن میں ہی تارے دکھا دیئے جس نے دوہزار تیرہ میں امریکہ کے دس لاکھ سے زیادہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس چرا کر ان کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور تب سے لے کر پچھلے گیارہ سالوں سے یہ امریکہ کا موسٹ وانٹیڈ کریمینل ہے لیکن امریکن گورنمنٹ کا اتنا نقصان کرنے کے باوجود آج دنیا میں اس کو ہیرو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن آخر کیوں دنیا کی ٹاپ سیکرٹ اجنسی کے ڈاکومنٹس اس نے کیسے چرائے اور ان کو لیگ کیا اور اس سب کے بعد بھی یہ امریکہ کی گریفت سے کیسے بچا ہوا ہے 145 فاؤنڈیشن کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین 6 جون 2013 کی صوبہ کا سورج امریکن گورنمنٹ پر بہت بڑی مسئبت لے کر آیا ہوتا یوں ہے کہ دا گارڈین اور دا واشنگٹن پوسٹ پہ خبروں کی ایک سیریز پبلیش ہوتی ہے جس میں NSA یعنی نیشنل سیکیورٹی اجنسی کے ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس کا کچھا چٹھا موجود تھا ان ڈاکومنٹس نے نہ صرف امریکنز بلکہ پوری دنیا کے موبائل یوزرز کو حیرت میں مبتلا کر دیا جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ امریکن گورنمنٹ چپکے سے ہر موبائل یوزر پر نظر رکھ رہی ہے ان ڈاکومنٹس میں NSA کے سیکرٹ پروگرام پریزم کو ایکسپوز کیا گیا تھا ایک ایسا سیکرٹ پروگرام جو US گورنمنٹ کو گوگل، ایپل اور فیس بک جیسی کمپنیز کے ذریعے پیچھے کے راستے سے کسی بھی یوزر کے پرائیویٹ ڈیٹا تک رسائی دیتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک سیکرٹ کوٹ آرڈر ہے جس کے ذریعے وہ کروڑوں ورائزن کسٹمرز کا ڈیٹا بھی ایکسس کر سکتے ہیں ورائزن امریکہ میں موبائل اپریٹر ہے جیسے پاکستان میں یو فون اس کے بعد لیگ کیے گئے ڈاکومنٹس میں پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے لکھا گیا 18 صفوں کا ایک میمو بھی موجود تھا جس میں اوباما انٹیلیجنٹس افیشل سے بیرون ملک ٹارگرز کی لسٹ مانگ رہے ہیں جن پر سائبر اٹیک کرنا ہے اور یہ تو صرف لیگ ڈاکومنٹس کی شروعات تھی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے ہونگ کانگ اور چائنہ کے ملیٹری کے کمپیوٹرز ہیگ کیے انجیلا مرکل کا فون ٹیپ کیا جو اس وقت جرمنی کی چانسلر تھی بریٹیش گورنمنٹ کمیونکیشن ہیڈکوارٹرز جی سی ایچ کیو اپنے شہریوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک پروگرام چلا رہے تھے اور لیک ڈاکومنٹس میں این ایس اے اور جی سی ایچ کیو کی بات چیز سامنے آئی جس میں دونوں ادارے طریقے ڈونڈ رہے تھے کہ کیسے لوگوں کو دکھا دیا جائے پرپاگنڈا کیا جائے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے لوگوں پر اپنا اثر اور اصوف رکھا جائے شروعات میں تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ڈاکومنٹس کس نے لیگ کیے کیا یہ واقعی سچے بھی ہیں یا نہیں کیونکہ نیوز ایجنسی اپنی خبر کا سورس بتانے کی پابند نہیں ہوتی لیکن اس کے ٹھیک تین دنوں کے بعد ایک شک سامنے آتا ہے جو ان ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس کو لیگ کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے ٹونٹی یئرز کا ایڈور سنوڈن جو کہ ایک ہائی سکوڈ روپ آؤٹ تھا اس نے اپنے کیریئر کی شروعات یو ایس ملٹری سے کی لیکن ایک سال کے بعد وہاں سے ڈسچارج ہو کر دو ہزار پانچ میں میری لینڈ یونیورسٹی کا سیکیورٹی گار لگا ایڈور سنوڈن بے شک ہی پڑھائی میں اچھا نہیں تھا لیکن اس کی کمپیوٹر سکلز اتنی مضبوط تھیں کہ سی آئی اے نے اس کو جاب پر رکھ لیا سی آئی اے کے ساتھ کچھ سال بتانے کے بعد دو ہزار نو میں امریکن ٹیک یوائنڈ ڈیل نے اس کو ہائر کر لیا ڈیل کے پاس اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے کمپیوٹر سسٹمز کو اپگریڈ کرنے کا کانٹریکٹ بھی تھا تب ہی انہوں نے ایڈورڈ کو بھی اسی پروجیکٹ پر لگا دیا جہاں پہلے اس کا رول سپروائزرز کا تھا بعد میں وہ سائبر سٹریٹیجسٹ بن گیا یہاں تک تو ایڈور سنوڈن سی آئی اے اور این اے سے کے لیے ہیرے کی مانن تھا تو پھر آگے ایسا کیا ہوا جو اس کو انہی ایجنسیز کی طرف سے گدار کہا جانے لگا اصل میں ایڈورڈ کا سائبر سٹریٹیجسٹ سے گدار بننے کے پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا ایسا کے کمپیوٹرز اپریٹ اور اپگریٹ کرنے کے دوران ایڈورڈ کو معلوم پڑا کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے پاس کسی بھی موبائل یوزر کا پرسنل ڈیٹا ایکسس کرنے کی پاور موجود ہے اس نے کچھ ریکارڈز بھی دیکھے جو پہلے اس کو لگا کہ شاید انٹرنیشنل کریمینلز کے ریکارڈ ہیں لیکن اصل میں یہ کریمینلز نہیں بلکہ امریکہ کے امن پسند شہری تھے اسی دوران امریکہ کی کانگرس میں انٹیلیجنس کے مدے پر ایک بحث چل رہی تھی رون وائیڈن جو کہ ایک امریکن پولیٹیشن ہے انہوں نے بری کانگرس میں نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ڈیریکٹر جیمز کلیپر سے ایک سوال کیا کہ آپ کی ایجنسی امریکنس کا ڈیٹا کٹھا کرتی ہے یا نہیں کانگرس کا یہ سیشن نیشنل ٹیلیویجن پر بھی براڈکاسٹ ہوا جیمز کلیپر نے کروڑوں لوگوں کے سامنے بولا کہ نہیں ہمارا کام صرف فورن انٹیلیجنس ہے ایڈور سنوڈن اس وقت ٹیلیویجن پر اپنے ڈیریکٹر کو صاف صاف جھوٹ بولتا دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اس کو اتنا غصہ آیا کہ تین دنوں کے بعد اس نے ڈیل کی جوب کو چھوڑ دیا جہاں سے وہ سالانہ دو لاکھ ڈالرز کما رہا تھا دوہزار تیرہ میں اس نے ڈیل کو چھوڑ کر بوز ایلن ہیملٹن کو جوائن کیا جو کہ یو ایس ملٹری سی آئی اے اور این ایسے کے لیے کام کرتی تھی یہاں پر بھی اس کو این ایسے کے ہی پروجیکٹ پر لگا دیا گیا نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایڈورڈ نے ہمارے سسٹم سے اتنی فائل چھوڑائی ہیں کہ ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ان کی تداد بیس لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ایڈورڈ نے ایسا کیا کیا جو وہ ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کی فائلز کافی کر گیا وہ بھی کسی کو بھنک پڑے بغیر حرانی کی بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے اس نے کسی پیچیدہ ہیکنگ ٹولز کا استعمال نہیں کیا بلکہ یہ سارا کام ایک چھوٹی یو ایس وی ڈرائیو سے کیا گیا پر آخر کیسے کیونکہ نارمر آفیسیز میں ہی ڈیٹا چوری ہو جانے کے ڈر سے خاص طور پر یو ایس وی ڈرائیوز پر پابندی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ کسی بھی کمپنی کے سسٹم میں جہاں کونفیڈنشنل ڈیٹا ہوتا ہے وہاں ہر ایمپلائی کے پاس ڈیٹا ایکسس کرنے کی آثورٹی نہیں ہوتی یہ تو پھر بھی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی کمپیوٹرز تھے جن کی سیکیورٹی کا کوئی طور نہیں ہوتا ایڈورڈ سنوڈن نے یہ کام کرنے سے پہلے اپنے باگنی کا پلان بنایا اور اپنی لوکیشن کا فائدہ اٹھایا کیونکہ وہ بوز ایلن ہیمیلٹن کی طرف سے این ایس اے کے پروجیکٹ کے لیے ہائر کیا گیا تھا اسی وجہ سے اس کو ہوای میں این ایس اے کے میری لینڈ ہیڈکوارٹرز سے پانچ ہزار میل دور رکھا گیا تھا ہوای میری لینڈ سے چھ گھنٹے پیچھے ہے جس کا مطلب کہ جب ایڈورڈ اپنے ہوای آفیس میں کام کرتا اس وقت تک این ایس اے کے ہیڈکوارٹرز میں سب چلے جاتے تھے دوسرا فائدہ یہ تھا اس کو این ایس اے ہیڈکوارٹرز کے سرورز تک تین کلائنٹ سسٹم کے ذریعہ رسائی حاصل تھی جو کہ اصل میں آؤٹ ڈیٹڈ تھا تیسرا فائدہ یہ کہ ایڈورڈ خود وہاں سسٹم ایڈمنیسٹریٹر تھا یعنی اس کی پروفائل کی ہائی سیکیورٹی کلیرنس تھی جس سے اس کے پاس زیادہ رائٹس تھے یعنی وہ بینہ نظروں میں آئے کسی بھی سسٹم سے ڈیٹا کاپی کر سکتا تھا بس اسی چیز کا فائدہ ایڈورڈ سنوڈن نے اٹھایا اور بینہ نوٹس ہوئے پانچ ہزار میل دور سے ہی بیس لاکھ سے زیادہ فائلز کاپی کر لی ہوای آفیس میں صرف چار ہفتے کام کرنے کے بعد ایڈورڈ نے انیسے کے قطوع دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا اس نے تمام ڈاکیمنٹس یو ایس بی ڈرائیو میں کاپی کیے بڑی چلاکی سے وہ ڈرائیو سیکیورٹی گارڈ سے چھپا کر باہر نکلا اور بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی کر لی اس نے اپنا نمبر آف کیا اور سیدھا ہوای سے ہانگ کانگ چلا گیا لیکن جب اگلے کئی دنوں تک وہ واپس نہیں آیا اور نہ ہی اس کا نمبر لگ رہا تھا تو انیسے کو شک ہوا اور وہ اس کو ڈونڈنے میں لگ گئے ہانگ کانگ پہنچ کر وہ کچھ بروسے والے جنرلیسٹ سے ملا ان کو ڈاکومنٹس دیئے اور پھر وہی ڈاکومنٹس اگلے دن دنیا کی ہیٹ لائنز بن گئے ایڈورڈ سنوڈن کے لیگ کیے گئے ڈاکومنٹس نے دنیا بر میں انیسے کی سیکرٹ پاورز پر ایک نئی بحث شیٹ دی اس پر سرکاری پروپرٹی کی چوری نیشنل سیکیورٹی کے سسٹمز میں بغیر اجازت گسنے اور ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن کو اناثرائز لوکو تک پہنچانے کا الزام آئید کیا گیا ساتھ ہی امریکن گورمنٹ نے ہانگ کانگ سے مطالبہ کیا کہ ایڈورڈ کو ہمارے حوالے کیا جائے لیکن وہ بھی اپنا ہر قدم پہلے سے پلان کر کے بیٹھا تھا تب تک وہ جہاز پکڑ کر رشیا چلا گیا جہاں شروع میں اس کو آسائلم ملا اور پھر سپٹمبر 2022 میں پیوٹن نے اس کو رشیان سیٹیزنشپ دے دی تب سے لے کر ایڈورڈ سنوڈن کئی انٹرویوز دے چکا ہے جس میں اس نے بتایا کہ کیسے ہمارے فونز ہماری جسوسی کرتے ہیں اس نے نوزی اسمرف نامی ایک ٹول کا ذکر کیا جو ہمارے فون کے مایکرو فون کا ایکسس سیکیورٹی ایجنسیز کو دیتا ہے جس سے وہ آس پاس کے آوازیں بینہ کسی رکاوٹ کے سن سکتے ہیں کچھ لوگ ایڈورڈ سنوڈن کو گدہ سمجھتے ہیں جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ وہ ایک ہیرو ہے جس نے انیس ایک آسل چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب کیا اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا امید ہے ون فور فائی فاؤنڈیشن کی یہ ویڈیو آپ لوگ برپور لائک اور شیئر ضرور کریں گے آپ لوگوں کے پیار برے کمنٹس کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں